بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیسی بوٹی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے جڑی بوٹیاں اور ان کے خواست اور آج کی جو ہماری جڑی بوٹی ہے وہ ہے ستیہ ناسی ستیہ ناسی کے خواست فوائد اور استعمالات تو چلیے ناظرین چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل کی جانب ناظرین ستیہ ناسی کے بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے جو پیٹ کے کیڑوں کو ہلا کر دیتا ہے اور پیٹ بھی ساف ہو جاتا ہے اس کے خواست درج زیل ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ستیہ ناسی کے مختلف نام ہوگی اس کا مشہور نام ستیہ ناسی عربی میں اس کو شجلت سام فارسی میں بادن جان دشتی بنگالی میں سورنچوری اور مرہٹی میں کانٹے دھتورا بھی کہتے ہیں اگر اس کی شنافت کے بات کی جائے تو ستیہ ناسی کا پودا آدھا گاز سے لے کر گاز سوا گاز تک اونچا ہوتا ہے پتوں اور تنوں کی رنگت کٹاؤ سے جو پتے زیاد نکلتے ہیں وہ سب کانٹوں کی شکل اختیار کیے ہوتے ہیں پتوں کے اندرمیان میں ایک سفیل لکیر ہوتی ہے تنے سے مختلف شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں ان پر بھی اسی شکل شبات کے پتے لگے ہوتے ہیں اور ہر شاہ کے آخری عصے میں زرد رنگ کا خوبصورت نرم و نادرک پھول لگتا ہے جس کی پنکھریاں پانچ ہوتی ہیں پنکھریاں کے درمیان پھول کا زیرہ اور ایک سرخ اُبھار ہوتا ہے جب یہ پنکھریاں ہٹ مردہ ہو کر گر جاتی ہیں کہ ان کے این درمیانی عصہ سے ایک ڈوڑڈا نمودار ہوتا ہے یہ ستیناسی کا پھل ہے پھل کے چاروں طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں اور یہ چار پہلو ہوتا ہے لمبائی میں اس کے اندر چار خانے ہوتے ہیں جس کے اندر خوشک ہونے پار سیاہ رنگ کے دانے سرسوں کے برابر بیج نکلتے ہیں ان کے ساتھا دانہ سرسوں کی مانت چکنی نہیں ہوتی بلکہ کسی قدر کھردری ہوتی ہے اگر ان دانوں کو آگ پر ڈالا جائے تو ان سے چٹھنے کی آواز آتی ہے اس لئے بچے اس کو آگ میں ڈالتے چٹھنے کی آوازیں سن کر خوش ہوتے رہتے ہیں مقام پدیش ستہ ناظی کا مقام پدیش پنجاب یوپی بہادر بنگال میں باقصر پیدا ہوتا ہے کھیتوں کی باڑھیں خندقیں پجار وغیرہ غیر آباد مقامات اور بنجر زمین اس کو خاص طور پر پسند ہے ان مقامات پر خوب پھلتی بھولتی ہے کھیتوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے ایکن کسان لوگ جلدی اس کو کھاڑ کر پھینک دیتی ہیں موسم پدیش یہ بوٹی موسم ربی میں گہیوں کی فصل کے ساتھ کسر سے پیدا ہو جاتی ہے اور جیٹ سار تک خوب پھلتی بھولتی ہے موسم برسات میں خوشک ہو جاتی ہے ایکن ہر موسم میں اس کے پودے دستیاب ہو سکتے ہیں ستیاناسی کی اقسام عام طور پر ایک ہی زرد بھول والی قسم مشہور ہے لیکن بعد لوگ کہتے ہیں کہ ستیاناسی سفید بھول والی بھی ہوتی ہے یہ ایک سیری بوٹی ہے اس کے ذریعے نیلیت ہوتے کا کشتہ برنگ سفید تیار کیا جاتا ہے جو گندک تیل نہ دے کر کول کو غلط ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مزاج کے اگر بات کی جائے تو ستیاناسی کا مزاج بعض کے نزدیک دوسرے درجے میں اور بعض کے نزدیک تیسرے درجے میں گرم خوشک ہے اب ہم آتے ہیں ستیاناسی کے فوائد کی جانے ستیاناسی مصفے خون ہے اس کا روگن جو اس کے بیجوں کو کولوں میں دبا کر نکالا جاتا ہے یا روگنے بادام کی مشین میں دبا کر نکالا جاتا ہے مسحل ہے قاتل کرم کو شک ہے بعض لوگ اسے معنوم و مقدر بھی سمجھتے ہیں لیکن کمیائی تجزیہ کرنے والوں نے اس میں کوئی ایسا جذب نہیں پایا اس کے فوائد اس کے علاوہ درد زیل ہیں درد سر میں پیشانی پاروگنے ستیاناسی کا مالش کریں فوراں آرام آ جاتا ہے نیند کے حالت میں ستیاناسی کے پانچ گطرے گائے کے دودھ میں ڈال کر پیئیں یہ نیند لانے کے لیے مجرب نسخہ ہے ستیاناسی کا نمک نمک آسل کرنے کی ترقیب یہ ہے کہ ستیاناسی کو لے کر خوش کر کے جلائیں اس کے بعد راکھ میں حل کر کے تھوڑی دیر رکھ چھوڑیں اس کے بعد اوپر کا صاف نتار لے کر کڑائی میں پکائیں یہاں تک کہ تمام پانی اڑ جائے آخر میں نمک باقی رہ جائے گا یہ نمک خانسی اور دمک علاوہ پیٹ کے درد بدعظمی قبض بواسی ورمتحال درد جگر نفع شکم اور حیضہ میں مفید ہے اس کی خوراک دو رتی سے تین رتی ہمرا پانی بچوں کو آدھی رتی تاک شہد میں ملاکار چٹائیں خانسی کے لیے ستیاناسی کا استعمال خانسی کے لیے ستیاناسی کی جڑ کو باریک پیس کا صفوف بنائیں اور یہ صفوف ایک طولہ ہو تو اس میں نمک لاہوری پیپل ہر ایک ایک طولہ باریک پیر چانکار شامل کریں اور شہر میں گوند کر چینے کو کے برابر گولیاں بڑھائیں ایک ایک گولی صبح شام کھلائیں بواسیر خونی ہو یا بادی تربلا تین دولہ حلیلہ شاہ دس دولہ مغد تخم نیم داست دولہ تخم مولی داست دولہ رسون مصففہ بیس دولہ ستیاناسی کا رس اڑائی سیر پہلے ستیاناسی کا رس کو ہر کی آج پر پکائیں جب وہ نیس پھرہ جائے تو اس میں دعاوں کا صفوف ڈال کر اس کو جلالیں اور برابر پکاتے رہیں یہاں تک کہ غلیض ہو جائے پھر اس کی گولیاں بند سکیں چینے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں صبح کے وقت دو گولیاں توڑ کر آدھی شٹانک مکھن اور مصری کے حملہ کھلائیں گینٹیا کا ذات گینٹیا میں روگنے ستیاناسی اور روگنے بادام تلخ ہم وزن ملاکار مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے زہریل زغم کیسے ہی سختوں اور خواہ کتنی ہی مدد گدر گئی ہو ستیاناسی کی شاکھوں اور پتوں کا رسن جوڑ کر اس میں شکر سفید ملاکار شربت کا قوام بنانے زانہ پانچ پانچ شربت صبح اور شام پیئیں غزہ مرغن کھائیں تیر تورش اشیا اور مچھلی سے پرہیز رکھیں چاند ہی روز میں مرد دور ہو جائے گا پھوڑے اور پھینسیاں وغیرہ ستیاناسی کے پتوں کو کھوڑ کر تھوڑا نمک شامل کر کے گیلے کپڑے میں پیٹ کر اوپر تھوڑی مٹی لگا کر آگ میں دبا دیں جب مٹی پاک جائے تو آگ سے نکال کر اندر سے بجیا نکال لیں اور گرم گرم دنبل پر باندیں دنبل پر بکاتا اور جلدی اس کو توڑ دالتا ہے قبض کے لئے روگنس ستیاناسی ڈیڑھ ماشا کی مقدار میں دود کیمرہ پلانے سے دست لیاتا ہے اس کے لئے اس کی شاکھوں اور پتوں کا راست بھی تاثیر رکھتا ہے دود میں ملا کر پینے سے دست لاتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اگر اس سے بطریق معروف شرب مان لیا جائے تو بھی قبض کشا ہے اس کے لئے ایک صاحب نے اس کے ذریعے اختیاری مسئل کی ترقیب بھی لکھی ہے جو کہ درد زیل ہے تو خون ستیاناسی ایک طولہ کونڈی میں ڈال کر پانچ طولہ پانی میں خوب گھوٹیں اور دو گلاس لے کر ایک گلاس میں چھانے اور پھر یہی کپڑا جس میں چھانا گیا ہے بجر دوسرے گلاس پر پہلا چھانا ہوا پانی ڈالیں اس طرح یکے بعد دگرے چھانے جتنی مرتبہ چھان کر پیئیں گے اتنی مرتبہ ہی دست آئیں گے ہر قسم کا بخار ستیاناسی کی جڑ دو طولہ مرتبہ سیا ایک طولہ کو علاق علاق اوڑ کر ستیاناسی کے پتوں کے راست میں کھر کر چینے کے برابر گوڑیاں برائیں ایک گوڑی پانی کے ساتھ کھائیں اگر بخار چوتھے ہو تو دو گوڑیاں دیں تین روز کے استعمال سے ہر قسم کا بخار دور ہو جاتا پشاب کی نالی کی سوجن ستیاناسی کا راست چھ ماشے گائے کے دودھ کی لسی کے ساتھ کھائیں ستیاناسی کے آسان مجربات سرما کمزوری نظر سرما سیاہ خالص ایک طولہ مرچ سیاہ ایک ماشا باریک پیس کار ستیاناسی کے دودھ چھ ماشا کامرا خوب باریک پیس کار سرما تیار کر لیں اور شیشی میں رکھ دیں رات وقت ایک دو سلائی آنکھ میں لگائیں جو میرے کا بدل ہے کمزوری نظر کے لیے از حد مفید ہے لکنت کے لیے لکنت کے لیے ہر روز ستیاناسی کا دودھ انگلی پر لگا کر زبان پر ملنے سے چند روز کے استعمال سے لکنت جاتی رہے گی کمزوری چلکہ ستیاناسی کو سایا میں خوش کر پیس لیں اس میں سے چار ماشا لے کر پوبل دودھ میں چھیڑ کر مقدر ضرور چینی ملا کر دیں انشاءاللہ کمزوری دور ہو جائے گی حیزہ چلکہ جاڑ ستیاناسی ایک اور دو گولی ہمرا گرم پانی کھلائیں حیزہ پیٹ کے دد کے لیے مفید ملیریہ بخار جر ستیاناسی دو طولہ کالی مرچ ایک طولہ الہہدہ الہہدہ کوٹکار ستیاناسی کے پتوں کے پانی سے ہمرا گولیاں بقدر خود بنائیں ہر قسم کے ملیریہ بخاروں کے لیے مفید ہے اس کے دینے کی خوراک ایک گولی ہمرا پانی باری تیسرے اور چوتھے روز آنے والے بخاروں کے لیے مفید پیشاب کی نالی کے زخم ستیاناسی کا دود چھے رتی سے ایک ماشا گی گائے آنچ طولہ میں با وقت صبح پلائیں گرم چیزوں سے پریز کریں غذا میں صرف چاول جس کدر کھنڈ ہوگی زیادہ ڈالا جاتا ہے استعمال کروائیں ناظرین آخر میں سب سے اہم دکھتا ہے کہ اس کے زرد دود کا مدر ٹینکچر کا لوشن جملہ اقسام کے شعب چشم میں مفید اثر کا حامل ہے اس مدر ٹینکچر جو مساوی سا گلیتسی ملا کر عبالہ اور الکوہل مساوی سا ملانے سے مدر ٹینکچر بن جاتا ہے ناظرین ہم نے آپ کو ستیاناسی کے اتنے فائد بتائے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ان کو استعمال بھی کریں گے جی ناظرین کیسے لگئے آج کی میری معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل دیسی بوٹی کو